جماعت اسلامی کا احتجاج پانچ میں روز میں داخل ہو رہا ہے پانچ سو یونٹ بجلے استعمال کرنے والوں کو ریایت، پیٹرولیوم لیوی ختم، پیٹرولیوم اسنوعات، ارشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی، حکومتی اخراجات کم کرنے اور آئی پی پیز کے ساتھ تمام معاہدوں کا ستر نو جائزہ لینے جیسے عوامی مطالبات کے ساتھ جماعت اسلامی اب اپنے احتجاج کو ملک بھر میں پھیلانے کا اعلان کر رہی ہے ماضی میں دوسری جماعتوں کی طرح جماعت اسلامی کے اس احتجاج کا بظاہر مقصد بھی عوامی مطالبات ہی ہیں مگر کیا مسلسل سیاسی زوال کی طرف جانے والی جماعت اسلامی انہی مقاصد کے لیے یہ دھرنے دے رہی ہے پاکستان کے ابتدائی دور کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے تعلقات اچھے نہیں رہے مولانا مودودی کو سزائیں اور جماعت پر پابندی اس کی مثالیں ہیں تاہم جماعت اسلامی نے 71 کے حالات میں مکمل طور پر ریاستی پالیسی کا ساتھ دیا میاد تفیل کے دور امارت میں جماعت نے بھٹو کی پھانسی اور پھر زیا حکومت کے ابتدائی دور میں حصہ بھی لیا قاضی حسین احمد کے دور میں پاکستان کی ریاستی پالیسی کا بھرپور ساتھ ہی نہیں دیا گیا بلکہ کردار بھی ادا کیا گیا 98 اور 90 کے الیکشن میں آئی جی آئے کے ساتھ 93 میں پاکستان اسلامی فرنٹ بنا کر بڑی سیاسی کامیابی تو حاصل نہیں کی مگر نون لیک کو نقصان ضرور پہنچایا 96 میں بے نظیر حکومت کے خلاف احتجاج اسی سال بے نظیر کی حکومت کا ختم ہو جانا 97 میں بائیکارٹ 2002 میں متحدہ مجلسی عمل میں شامل ہو کر صوبوں میں حصہ داری ہی نہیں بلکہ جنرل مشرف کو وردی سمیت صدر بنوانے اور ستروی ترمیم میں بھی بلواستہ کردار ادا کیا 2008 کے انتخابات کا بائیکارٹ اور پھر 13 میں پی ٹی آئے کے ساتھ کے پی میں مخلوط حکومت کا حصہ بننا سید منور حسن کے دور امارت میں ان کے متنازع بیانات خود جماعت کے لیے لائیبیلیٹی بن گئے سراج الحق نے اسی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سرمایہ داری اور جاگیردار نظام کے خلاف نارہ بلند کرنا شروع کر دیا جس نظام کو جماعت سر جنگ کے دور میں جسٹیفائی کر دی آئی تھی 2016 میں پینیما کیس میں سراج الحق نے بھرپور کردار ادا کیا اس کے رتائے 17 اور 18 میں سامنے آئے سراج الحق کے امارت کے دور میں جماعت اسلامی 2018 میں 4.8 اور فروری 2024 کے انتخابات میں 2.2 فیصد ووٹوں تک سکڑ کر رہ گئی اب حافظ نائم الرحمان کے امارت میں جماعت اسلامی سیاسی طور پر فعل ہونے کی بھرپور جدوجہد کر رہی ہے حافظ نائم نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں اپنی صلاحیتوں کو کافی حد تک منوایا بھی ہے مگر جماعت اسلامی کی مخصوص تاریخ سیاسی حکمت عملی ہواوں کا رخ دیکھ کر سیاسی فیصلے سیاسی احتجاج کے مقاصد یہ سب کے سب جماعت اسلامی کے اس دھرنے پر بھی بہت سے سوالات کھڑے کر رہے ہیں کیا جماعت اسلامی واقعی عوامی مطالبات کے لیے احتجاج کر رہی ہے کیا جماعت کے مطالبات اس وقت حکومت کے لیے قابل عمل ہو بھی سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جماعت کے اس دھرنے کے مستقبل پر کوئی اثرات پڑیں گے جو اس سے پہلے پڑھتے آئے ہیں اسی معاملے پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، افتخار احمد، شہزا چہدی اور افسار عالم آپ چاروں کا شکریہ، پروگرام کا سوال آپ سب ہی کے لیے اشرافیہ کی مفت بجلی بڑی گاڑیاں بند کریں مہنگائی میں کمی، آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کیا جماعت اسلامی انہی مقاصد کے لیے دھرنا دے رہی ہے؟ اب سار صاحب کیا یہی مقصد ہے جس باعث اس دھرنے کا آغاز کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے اور کیا جو چارے ہیں وہ مل جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی بہت دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ایک بڑی جماعتی سنس میں ہیں کہ پورے ملک میں ان کی پریزنس ہے اور ایک تاریخ ہے بڑی اچھی تاریخ ہے اور ان کی تاریخ اور ان کی جو ان کا انفلنس ہے وہ ٹرانس اسلامی ہے جس کو میں کہنا چاہوں گا ترگی سے لے کے بنگلہ دیش تک بہمہ تک جماعت اسلامی مختلف شکلوں میں مصر میں بھی تو ان کے ہم خیال لوگ ان کی سیم آئیڈیالوجی کے لوگ اور سیم پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کی حل بھی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے انہوں نے ایک ان کے ایک ویل فیر سائیڈ بھی ہے جس میں لوگوں کی ویل فیر بھی کرتے ہیں اور آج تک ان پر کچھ اس طرح کا الزام نہیں لگا کہ انہوں نے لوگوں سے چندہ کٹھا کر کہ اس کو سیاست میں استعمال کیا ہو یا اس میں غبن کیا ہو جیسے کہ پی ٹی اے کے کچھ لوگوں پر لگتا ہے لیکن یہ ہے ایک سائیڈ دوسری سائیڈ ہے ویسٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ چیارٹی کو اور سیاست کو مکس نہیں کرتے اگر کوئی سیاست جماعت چیارٹی کے کام میں ہے تو وہ سیاست نہیں کرتی سیاست میں ہے تو وہ چیارٹی کے ساتھ ساتھ پروجیکس نہیں جلاتی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے اس سے پرابلمز کریئیڈ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو کنیکشن ہے لوگوں کے دیکھیں یہ جو لفظ ہے نیک کنیکشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیاست میں سیاست کسی انسان کے کنیکشن سے چلتی ہے اس کی ریسنٹ مثال میں دوں گا ایسے تاریخ تو بھری پڑی ہے کہ عمران خان نے چھبیس یا ستائیس سال جتنے بھی سال ہے میں اس میں انہوں نے ایک سٹرگل کی لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن ڈیویلپ کرنے کی نہیں ہوا پھر اچانک کنیکشن ڈیویلپ ہوا وہ جب کنیکشن ڈیویلپ ہو گیا تو آپ دیکھ لیں وہ وہ بہت پاپولر ہیں نواز شریف بھی جب آئے تھے تو ان کا کنیکشن نہیں تھے لوگوں کے ساتھ لیکن پھر ان کا کنیکشن ڈیویلپ ہو گیا جو آج تک جاری ہے زلفکار علی بھٹو ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا جب ایویلپ ہان کی کیبنٹ میں تھے وہ لیکن کیبنٹ سے نکنے ان کا یوں کنیکشن بنا لوگوں کے ساتھ اور یوں اوپر چلے گے جماعت اسلامی میں آج تک کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جو کنیکشن بنا سکے ہاں ان کی کچھ ان کی تاریخ دیکھیں تو کچھ ایسی پاکٹس ہیں ان کے پوری تاریخ میں جہاں پہ سیاسی طور پہ انہوں نے اچھا پر فارم کیا ہے جیسے کہ اب سار صاحب جب اب کہتے ہیں کنیکشن نہیں بن پائے تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے سٹریٹ پاور تو رہی جماعت اسلامی کی نوے کی دہائی کے بڑے بڑے دھرنے گورنمنٹ سلٹ دینا سٹریٹ پاور رہی کیا وہ کنیکشن نہیں تھا یہ سوال ہم بھی کرتے رہے کہ سٹریٹ پاور ہے لیکن وہ ووٹ بینک میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی دیکھیں سٹریٹ پاور کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں سٹریٹ پاور جو ہے نا سٹریٹ پاور کے لیے بہت سارے اور کنیکشن بھی جائیں ٹھیک ہو گیا اور جماعت اسلامی ان کنیکشن پر چلتی رہی ہے پوری تاریخ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ایک دفعہ حالات خراب ہوئے تھے ایوب خان کے دور میں تو پھر وہ بعد میں ٹھیک ہو گئے پھر بیچ میں ایک دو دفعہ حالات خراب ہوئے پھر ٹھیک ہو گئے جماعت کا جو سٹریٹ کنیکشن ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ان کے کنیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے جہاں پہ یہ کنیکٹڈ ہیں اور یہ بات لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک لیاقت باغ پنڈی میں بیٹھ کے دھرنا اے آئی پی پیس پہ جو پچھلے پندرہ بیس سال کا مسئلہ ہے یہ کیوں ہے اور پھر کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مائدہ کیا ہے اس کے فوراں بات یہ کیوں ہے یہ سارے سوالات بڑے ویلڈ ہیں تو اس کا جواب شاید جماعت اسلامی دے پائے گی لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو پاکٹس ہیں نا پرفارمنس کی وہ بہت کم ہیں کراچی کا میں نے جیسے اگزامپل دی اور وہ پرویز میں شرف کے دور میں تھا پھر وہ کنیکشن کی بات آتی ہے کیونکہ اس وقت ایم قیم کو کاؤنٹر کرنا تھا تو ان کو ابھارا گیا ایم قیم کو کس نے کاؤنٹر کرنا تھا ان کو کس نے ابھارا لیکن بات یہ ہے کہ سٹریٹ پاور کا ہونا اور اس کا استعمال ہونا اور اس کی ٹائمنگ ہونا یہ بہت ساری چیزوں پر دیپینڈ کرتا ہے اور خیر ایک بات تو ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر ڈسپلن ہے ان کی جو لیڈرشپ کا لیڈر ہے وہ کسی طریقے کا ہے اس سے بھی ان کا جو پورا سٹرکچر پورے ملک میں بنتا ہے ورکرز کا وہ بہت سٹرانگر وہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن وہ بہت مختصر کم تعداد میں لوگ ہیں اور انہی کے موڈل کو ایمکو ایم نے فالو کیا تھا اور یہ موڈل بنا کے ان کو کس نے دیا اور ایمکو ایم کو کس نے دیا حسن عصار صاحب جماعت اسلامی جو مطالبات لے کے دھرنا دے رہی ہے کہ مفت بجلی بڑی گاڑیاں مہنگائی میں کمی آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کیا یہی مقاصد ہے دھرنے کے حقیقی مقاصد کچھ اور ہے حاصل ہو جائیں گے یہ مقاصد یا کچھ اور مقاصد دیکھیں بات سنیں اگر ایک بدنامے زمانہ چور یا ڈاکو یا جرائم پیش آدمی کسی بچے کو بچاتے وقت زخمی ہو جائے تو اس کی اس بات کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے ان حالات میں یہ نیچرل ہے باقی اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہو تو وہی پرڈیکٹبل ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کی وجہ ہے یہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت اس ملک میں اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو کیا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں تو وہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں that too is a reality باقی یہ جو بات ابھی کہہ رہے تھے connection کی بات کر رہے تھے اب سہار بھی جی جی connection ہی کہہ رہے تھے they are not at all ہاں نہیں they are not at all connected not at all اس کی وجہ ہے they are not contemporary میں macro level کی ایک بات کر رہا ہوں دیکھو قرآن ایک wisdom ہے کہ مومن کی ایک بڑی پہچان یہ ہے بڑی wisdom ہے کہ وہ جس اہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اس کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے اب یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ضرورت ہے لوگوں کی ہم ابھی یہ رونے روتے رہتے ہیں تو کونسی ایسی بات ہیں اچھا کر رہے ہیں لیکن ان کو یہی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں کہ یہ بہت معمولی قسم کی dunting painting ہے یہ ظاہر ہے بجلی کے بلوں سے قوم تنگ نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو بتایا میرا اپنا کتنا بیل ہے وہ نہیں چھوڑو وہ ہر ایک کا ایک مسئلہ ہے یہ انہیں سے آگے جانا چاہیے ادر وائز کوئی معنی خیص آگے کہاں جانا چاہیے اور جو یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ بھی مل جائے گا سن لیں نا میری بات سن لیں نا ایک تو بچمن میں آدمی کالی بڑی اندھی ہے اچھا تو یہ جو سیاسی ریورڈ ہے اس ملک میں یہ بھی اسی کا حصہ ہے بیسے کوئی ایسی بات نہیں ہے نسبتاً بہتر لوگ ہیں لیکن نہیں جنی طور پہ فکری طور پہ یہ پتہ نہیں کہاں رکھے ہوئے اچھا سیاسی ریورڈ اس ملک کا جب تک تبدیل نہیں ہوتا اور ان کے روئیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی ایک سمبولک بات ہے اس کی کوئی یوقات نہیں ہے قائد آزم محمد علی جنہ ٹکے ٹوکری تھی بجلی وہ مہمان اٹھتے تھے تو پتیاں بجانا شروع کر دیتے تھے حالانکہ کسٹاف کی کمی ہوگی اچھا علامتی بات کر رہا ہوں پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان نواب ابن نواب ابن نواب کے وہ خون علود کپڑے دیتنے کا جو اس آدمی نے شہادت کے وقت پہنے ہوئے تھے ایک بوسیدہ سا تمبا ایک اونچا سا کرتا لور میڈل کلاس آدمی کا لباس تھا اوپر ایک فتوئی جس پہ خون کے داگ گولی کے نشان یہ وہ سارے اچھا تو اس لیے یہ کنٹیمپریری نہیں ہیں لیکن ان کی یہ حرکت میں خود اس کے ساتھ ہوں چاہیے کہ اپنے جو سو کالڈ اپینین میکرز ہیں ان کو بھی بلائیں میں خود ان کے ساتھ شرکت کرنے کو تیار ہوں یہ بات اپنی حد تک اچھی ہے لیکن بہت ہی یہ ایک بالکل یہ دویوی خارش کرنے والی بات ہے بس